آج بات کرتے ہیں مسٹر بیس دنیا کا نمبر ون یوٹیوبر ہے وہ وہ اپنی ویڈیو کو کس طرح سے ایڈٹ کرتا ہے اگر ہے ٹائم ویسٹ کیے let's get in you the video یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی نہیں ہونے والی اس ویڈیو کو بہت ہی میں نے شورٹ کر کے بنایا ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو کام کی چیزیں وہ مل جائیں جو مسٹر بیس اپنی ویڈیوز کے اندر use کرتا ہے اور بات کرتے ہیں اس کے ٹائٹل کی اس کے ٹائٹل کے اندر ایک یونیک اور شورٹ سا ٹائٹل ہوتا ہے زیادہ ٹائٹل بڑا نہیں ہوتا اگر میں اس کا آپ کو انٹرو شو کرو ہوں 5 سے لے کر 9 سیکنڈ کے اندر اس کا انٹرو ہوتا ہے جس میں وہ اپنی پوری ویڈیو کو بتا دیتا ہے کہ میری ویڈیو میں کیا ہونے والا ہے ہائی لائنہ جائی اٹھرکل اندر دیکھ سکتے ہوں کس طرح سے انہیں ڈیفرین ویڈیوز کے اندر 5 سے 9 سیکنڈ کے اندر پوری ویڈیو اپنی انٹروڈکشن دے دی ہے کہ ویڈیو ویڈیو کیا دیکھنے والا ہے اس کے ویڈیو کے اندر بہت زیادہ پاپ اپ ٹیکٹ کریٹ ہوتا ہے جو ان کے انرڈی والی وائپ کریٹ کرتا ہے وہ اپنی ویڈیو کے اندر ایسا بھی ایک پوائنٹ میں شو کراتا ہے کہ وہ ہیمن ہے اور اس کے پاس بھی ایموشنز ہیں ایموشن جب لوگوں کو شو ہوتے ہیں تو وہ ایک پرفیکٹ سٹوری کی درف جاتا ہے کچھ پوائنٹ پہ جا کے ویڈیو کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی ویڈیو میں آگے کچھ مزا آنے والا ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویڈیو کے اندر آٹینس ریٹینشن انکریز ہوتی ہے اور پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد ایک ایسا پوائنٹ ہوتا ہے جس میں ایک دیپ کنیکشن ویور کے ساتھ بانجاتا ہے ویور ایسا لگتا ہے کہ ویور کے ساتھ اس ویوٹیوبر کی بہت زیادہ انگیجمنٹ ہے ایموشنل ہو گئی کیونکہ جو بھی بندہ کسی کے ساتھ انگیجمنٹ ہوتی ہے تو وہ ایک ایموشن کی بیس پر ہوتی ہے جب آپ کی ایموشن ڈیچ ہوتے ہیں اور آپ کو فیلنگ کیچ کرنا شروع کرتی ہے تو جس کی وجہ سے آپ کی ویور کی ریٹینشن بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں جو کہ میسٹر بیس ایکشوالی کر رہا ہے واقعی اس کی ہر ویڈیو کے اندر سٹرینج چیزیں ہوتی ہیں جس طرح سے آپ ڈیفرنٹ ٹائٹلز اس کے دیکھیں اور اس کے ٹائٹل کے اندر کسی کو ایک لاؤک دیتا ہے اور کچھ نہ کچھ اس کا ایسا ڈیفرنٹ ضرور کرتا ہے جو کہ آپ کو مزا دیتا ہوں ایک اچھی سٹوری کے اندر جس تین کریکٹر سٹک ہونی چاہیے اور وہ کون سے اپنے آپ کو ویڈیو کے اندر ہیرو سابت کرو اور آپ کا کسی کے ساتھ کوئی کنفلکٹ ہو گیا اور ویڈیو کے اندر ایسی وکٹ کرو ویڈیو چھوڑے ہی نہ کچھ باتیں آپ کو یہ بتانی تھی کہ مستر ویسٹ کس طرح سے ایڈٹ کرتا ہے اور اس کے ویڈیو کے اندر کیا چیز ہوتی ہے جو کہ ہم اپنے ویڈیو کے اندر نہیں ایڈ کرتے